نئے ہندوستان کے نئے یودھاؤں نے کمال کر دیا بھارت کی پہجان جواز شکتی نے ایک اور کامیابی حاصل کی ہے ہندوستان کے انڈر نائنٹین ٹیم نے آج وہ مقام حاصل کیا ہے جس نے ہر بھارتی کو گرد سے بھر دیا ہے انڈر نائنٹین کی ٹیم انڈیا نے ورلڈ کپ جیت لیا ہے یہاں سیمی فائنل میں ٹیم انڈیا نے پاکستان کو بری طرح سے پیٹ دیا تھا راند دیا تھا آج فائنل میں ٹیم انڈیا نے آسٹریلیا کو ہرہ کر رکھ دیا وش ویجے تھا بننے کے بعد پورا دیش جشن منا رہا ہے ایسا ہی کرتا رہے گا اور بھارت کے لیے وہ ایک گرم ہے ہندوستان کو ملے نئے ستارے بھارت کے شیروں نے کیا کنگارو کا شکار چوتھی بار بھارت بنا انڈر نائنٹین کا ورلڈ چیمپئن نیوزیلینڈ کے بے اول گراؤن پر انڈر نائنٹین کی ٹیم انڈیا نے اتحاس رشت لیا آسٹریلیا کو قراری شکست دے کر بھارت نے انڈر نائنٹین ورلڈ کپ کا خطاب اپنے نام کر لیا ٹیم انڈیا نے آسٹریلیا کو آٹھ وکٹ سے دھول چٹا دی یہ چوتھی بار ہے جب بھارت نے انڈر نائنٹین ورلڈ کپ پر قبضہ کیا ہے ہندوستان کے ورلڈ چیمپئن بنتے ہی پورا دیش جشن میں ٹوک گیا دلی سے لے کر راچی تک جیت کی خوشیہ منائی جا رہی ہے انڈر نائنٹین کی ٹیم نے پرتوی شاہ کی کپتانی میں مقام حاصل کیا ہے پرتوی شاہ کا شہر ممبئی جیت کے جشن میں جھوم رہا ہے آپ کو بہت بہت مبارک ہو تینکیو اور بارت کو بھی مبارک ہے یہ فائنل ہم جیتا ہے ایک تم شان سے تیاری پہلے سے کرکی دیا انڈیا آسٹریلیا نے ٹیم انڈیا کو 217 رنوں کا لکش دیا تھا آسٹریلیا کے پوری ٹیم 47 وے اوور میں ہی 216 رنوں پر آل آؤٹ ہو گئی جواب میں ٹیم انڈیا نے دو وکٹ کھو کر سرسٹ بول پہلے ہی لکش کو حاصل کر لیا منجوت کالرہ نے بینا آؤٹ ہوئے شاندار 101 رن بنائے منجوت کے شکرک کے علاوہ ہاروک دسائی نے 40 رن شبمن گل نے 31 رن اور کپتان پرتوی شاہ نے 39 رنوں کا یوگدان دیا ٹیم انڈیا اس میچ میں آسٹریلیا پہ پوری طرح ہاوی دکھی راہول دروڑ کی کوچنگ میں ورلڈ کپ میں اتری ٹیم انڈیا پورے ٹورنمنٹ میں اجائے رہی اسے کوئی بھی ٹیم ہرا نہیں پائی سیچن تندلکر نے راہول دروڑ ساہید پوری ٹیم کو ویڈیا مسجد کے زریعے بدھائی دی موسیقی موسیقی With great team work, big dreams work Congratulations to our world champions You've made us proud Excellent job by Rahul and Paras Thank you for all your contribution and guiding all these youngsters And to our youngsters Your beautiful journey has just begun as I would say Continue to give your best And enjoy the game above all Good luck and have a wonderful career This tournament in Shrubman Gilko Unkish Shandar performance Player of the series Ka khutab dya gya Shrubman نے This tournament in Kul 5 paria kheelie Jinnahe unhomne Aik shatak Sameet 350 Bunaay Mahalim Shrubman Ke paribar Me jashn manaya Jaya raha Amritsar Me team india Ke ekor Khyladi Arushayk Shrma Ke gharwalhe Bhi jashn Me Dube Bunaay Khyladi 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 Bunaay Aik Khyladi اتر پردیش کے مرابد آباد کے شیوہ سنگھ بھی چیمپئن ٹیم کا حصہ ہے ان کے شہر میں زبردست جشن منایا جا رہا ہے ہاتھوں میں ترنگا لے کر جشن کا اتصار دیکھتے ہی بنتا ہے جو آخری اوور میں جیت کا چوکہ لگا تو گھر میں محول بہت بھاوک ہو گیا راشپتی رامنات کووین اور پردھان منطری موڈی نے بھی انڈر نینٹین وشو ویجیتا افیم کو ٹویٹ کر بذائی دی پی اے موڈی نے ٹویٹ کر لکھا یو آ کرکٹرز کی حیران کرنے والی کامیابی پر میں بہت رومانچت ہوں انڈر نینٹین ورلڈ کپ جیتنے کے لیے سبھی کو بذائی اس ویجیے نے ہر بھارتیوں کو گوروانمیت کر دیا ہے اس کا مطلب ہے کہ بہت اچھی کوچنگ رہی ہے ٹیم کے ہر ویقتی کے اوپر کام کرا گیا ہے ٹیم نے پورا ایک ٹیم کی طرح سے پرفارمنس دی ہے اور جس طرح سے ڈومینٹ کرا ہے باقی سبھی ٹیمز کو وہ ایک طرح سے دکھاتا ہے کہ کتنی ہائی پوٹینشل ہے ہماری کرکٹ کی ٹیم کا انڈر نینٹین ورلڈ کپ میں بھارت کی جیت بہت خاص ہے اس ٹونمنٹ میں بھارت اجائی رہا بھارت کے ٹیم پورا ٹونمنٹ میں ایک بھی میچ نہیں ہاری بی سی سی آئی نے انڈر نینٹین چیمپنن ٹیم پر انعام کی برسات کر دیا ہے بی سی سی آئی نے کوچ رہل دروڑ کو پچاس لاکھ روپے کا انعام ٹیم کے ہر کھلاری کو تیس لاکھ روپے کا انعام اور ٹیم کے سپورٹ سٹاف کو بیس بیس لاکھ روپے کے انعام کا اعلان کیا ہے اب سب کو جتنے بھی کھلاڑی ہیں میری طرح سے سب کو ایک بہت بڑی جپی اور بہت بہت مبارک بات یہ بہت بڑا دین ہے اور آپ نے ہم سب کو بہت پراؤڈ فیل کرایا ہے اور میں اتنا خوش ہوں کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا ہوں ہم سب چاہتے ہیں کہ آپ ایسے ہی آگے بڑھتے رہیے اور ایک دن آپ بھارت کی مین ٹیم کو بھی ریپیزنٹ کریے اور آج آپ نے بہت زبردست کام کر دکھایا ہے اور اس کے لیے سب کو بہت بہت مبارک بات اور جلدی واپس آئیے پھر ملیں گے گاڈ بلیس یو ٹیک کیار ٹیم انڈیا کے کھلاڑی شیوہ مبھاوی کے شہر نویڈا میں بھی سوشیاں منائی جا رہی ہیں دھول لگاڑوں سے محول کونج رہا پٹنا میں بھارت کی شاندار جیت کا جشت کارویل چوک پر منائے گیا دھول لگاڑے اور عبیر گلال کے ساتھ آتش باجی ہو رہی ہیں بھارت کی اس جیت میں کوچ راہل دروڑ کی اہم بھومی کا مانی جا رہی ہے دروڑ کی کوچنگ میں دوہزار سولہ میں بھارت یہ خطاب حاصل کرنے سے چوب گیا تھا لیکن اس بار ینگ ٹیم انڈیا چیمپین بنی بیرو ریپورٹ زی میڈیا ارنہ نائنٹین ورلڈ کپ کا جو فائنل ہوا فائنل میچ اس میں جیت کے ہیرو رہے منجود کالرہ منجود کالرہ نے شاندار شتک لگایا آپ کو دادے 101 رن بنائے ہیں 102 گندوں پر وہیں سونیمنٹ سے دیش کو نیا فرقی کا جادوگر مل گیا ہے دلی کے رہنے والے منجود کالرہ کے گھر پر شاندار جشن منایا جا رہا ہے ہو بھی کیوں نہ اس گھر کے لان نے ٹیم انڈیا کو چیمپین بنانے میں بہت اہم بھومی کا عدا کی ہے آج کے میچ کے ہیرو رہے منجود کالرہ دلی کے رہنے والے بائی ہاتھ کے بلے باز منجود نے بھارت کی میچ پر پکڑ ڈھیلی نہیں ہونے دی میدان جنگ میں وہ آخری تک ڈھٹی رہے اور جتا کر ہی لوٹے موسیقی ایسا ایسا ہی کرتا رہے گا اور بھارت کے لیے وہ ایک گنب ہے منجوت نے شاندار 101 رن بنائے اور وہ آخر تک آؤٹ نہیں ہوئے منجوت کی کامیابی سے ان کے ماتا پتہ بہت بھاوق ہو گئے جیت کے بعد ان کے آنکھوں میں آسو آ گئے ایک اور کھلالی ہے جن کی کافی تعریف ہو رہی ہے وہ ہے بیہار کے لال انکول رائے فرقی کے کنگ انکول رائے نے کھا تک گیندبازی کی انکول نے پورے ٹورنمنٹ میں سب سے زیادہ چودہ وکٹ لیے انکول نے فائنل میچ میں بھی دو وکٹ لے کر خطابی پاری پر بھارت کی جیت کو آسان بنا دیا بھارت کی جیت کے بعد پورے بیہار اور جھارکھن میں جشن کا ماحول ہے انڈیا نے جو میچ جیتا ہے ہمیں بہت ہی خوشی ہو رہی ہے پرتبی کے کپتانی میں یہ میچ جیتا گیا ہے جو کہ بہت ہی خوشی کی بات ہے ہمارے لیے ہماری جو ٹیم میں کافی جھوم اٹھی ہے کولی کا وہی جو ابھی کھیل رہے ہیں چینچوری بنائے وہی دے سکتے ہیں اور ساتھ ساتھ انڈیا بھی جیتے ہیں اور ساتھ ساتھ ہم لوگ بھی جیتے ہیں انکول نے بیہار کے سمستپور سے پڑھائی کی ہے وہی پر وہ کرکٹ کی کوچنگ بھی کرتے ہیں ان کی پردیوہ کی پہچان پہلے ہی ہو چکی ہے انکول رائے کو آئی پیل کے آکشن میں بھی خاص تبچوں دی گئی انہیں ممبئی نے پہلے ہی خرید دیا ہے بیور رپورٹ زی میڈیا